موسیقی چودہ صدیان پہلے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا اس نے ہدایت کی کہ قرآن کو سن کر رہنمائی حاصل کرو اپنی تنزیل سے روز حشر تک یہ الہامی کتاب انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ رہے گی قرآن کا بے نظیر مجموعہ اس کا اظہار ہے کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ قرآن میں ایسے موجزانہ صفات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ خدا کی نازل کردہ وہی ہے اس میں سے ایک صفت یہ حقیقت ہے کہ وہ سائنسی حقائق جن پر سے ہم بیسی صدی کی ٹکنالوجی کی بدولت پردہ اٹھا سکے قرآن میں چودہ سو سال پہلے بیان کیے گئے ظاہر ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بہرکیف بہت سے سائنسی حقائق جن کی قرآن میں انتہائی گہری وضاحت کی گئی صرف بیسی صدی کی ٹکنالوجی کی مدد سے دریافت کیے جا سکے یہ حقائق قرآن کے نزول کے وقتوں میں نہیں جانے جا سکتے تھے یہ اس کی مزید شہادت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کے سائنسی موجودوں کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے نزول کے وقت موجود سائنسی سطح پر نظر ڈالتے ہیں ساتھویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا عرب معاشرہ بہت بے بنیاد اقائد رکھتا تھا وہ کائنات کی واقفیت سے قاسر تھے یہ عرب ماضی کی نسلوں سے وراثت میں ملنے والے مذہب پر یقین رکھتے تھے مثلا انہوں نے فرض کیا ہوا تھا کہ صرف پہاڑ آسمانوں کو سہارا دیئے ہوئے ہیں یہ کہ زمین ہموار ہے اور پہاڑ اس کے کناروں پر موجود ہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پہاڑ ستون ہیں جنہوں نے اتنے اونچے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے بہرحال عرب معاشرے کے اقائد قرآن نے خارش کر دیئے مثلا یہ آیت کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے بلند کیا قرآن نے اس کو باطل کر دیا کہ پہاڑ آسمانوں کو سمالے ہوئے ہیں اکثر اوقات بہت سے دوسرے موضوعات پر ایسے حقائق بیان کیے جن کا اس وقت کسی کو علم نہیں تھا قرآن جو اس وقت نازل ہوا جب لوگوں کو تیبیات یا حیاتیات کا بہت کم علم تھا اپنے اندر مختلف موضوعات پر واضح حقائق رکھتا ہے جیسا کہ تخلیق کائنات تخلیق وجود انسانی فضا کا نقشہ اور وہ نازل توازنات جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتے ہیں آئیے اب ہم چند سائنسی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں آغاز کائنات کو قرآن میں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا موجودہ اہد کی سائنسی معلومات قرآن میں دی گئی اس خبر سے پوری طرح متفق ہیں آج کی فل کی تبیات جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مادے اور وقت کے طول عرض اچانک ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی اس واقعے نے جو بگ بینگ یا عظیم دھماکہ کہلاتا ہے پوری کائنات کو پندرہ خرب سال پہلے پیدا کیا اور ایک واحد نکتے کے دھماکے سے عدم سے وجود میں لائیا جدید سائنسی حل کے اس پر متفق ہیں کہ عظیم دھماکہ کائنات کی ابتدا کا واحد تشریح ہے اور یہ کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی عظیم دھماکے سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز نہیں تھی اس حالت عدم میں نہ تو مادہ تھا نہ طاقت اور نہ ہی وقت موجود تھا مابادل طبیات کی روح سے مادہ طاقت اور وقت سب تقلیق کیے گئے اس حقیقت کا جو طبیات نے حال میں دریافت کی ہے قرآن چودہ سو سال پہلے اعلان کرتا ہے قرآن میں جو چودہ سدیوں پہلے نازل ہوا جب فلکیات کے خیالات قدیمی تھے کائنات کا پھیلاؤ اس طرح بیان کیا گیا آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ ہم اسے وسط دینے والے ہیں آسمانوں کا لفظ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں بے شمار جگہ خلا اور کائنات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے دوسرے الفاظ میں قرآن میں یہ خبر دی گئی ہے کہ کائنات پھیلتی ہے اور یہی وہ نتیجہ ہے جس پر آج کے سائنسدان پہنچے ہیں بیستی صدی کے طلوع تک سائنسی دنیا میں یہ نظریہ رائچ تھا کہ کائنات کا مزاج ٹھہرا ہوا ہے اور یہ بے پیان وقت سے موجود ہے بہرکیف جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ہونے والی تحقیقات مشاہدات اور حساب نے انکشاف کیا ہے کہ حقیقت میں کائنات کی ابتداء ہوئی ہے بیستی صدی کی ابتداء میں ایک روسی ماہر تبیات الیکزینڈر فریڈمن اور بیلجیم کے ماہر فلکیات جارج لمیٹرن نے واضح حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے اور یہ مستقل پھیل رہی ہے یہ حقیقت انیس سو انتیز میں مشاہداتی عداد و شمار سے بھی ثابت ہو گئی آسمان کے دوربین سے مشاہدے کے دوران ماہر فلکیات ایڈورڈ حبل نے دریافت کیا کہ ستارے اور کائنات مستقل ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں وہ کائنات جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہو کائنات کے پھیلاو پر دلالت کرتی ہے جو قرآن میں اس وقت سمجھایا گیا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے قرآن میں چاند اور سورج کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مخصوص دائرے میں حرکت کر رہا ہے وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا جن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں ایک دوسری آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورج ساکت نہیں ہے بلکہ ایک ترتیب سے حرکت کر رہا ہے اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے یہ ہے مقرر کردہ قادرِ مطلق اور باعلم اللہ کا یہ حقائق جن سے قرآن نے آگاہ کیا ہمارے دور کے فلکی مشہدات سے دریافت ہوئے فلکیات پر ماہرین کے حسابات کے بطابق سورج ایک مقصوص رفتار سے روشن ترین سیارے سٹار ویگا کی طرف سفر کر رہا ہے سورج کے ساتھ اس کی کشش شمسی کے زیر اثر تمام سیارے اور سیارچے بھی یہی فاصلہ تیہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں موجود تمام سیارے ایسی ہی منظم حرکت میں ہیں اس طرح کی گردشوں اور راستے سے بنی ہوئی ساری کائنات قرآن میں اسی طرح کندہ کی گئی ہے قسم ہے راہوں والے آسمان کی مجبوری طور پر کائنات میں دو سو کھرب کے کشائے ہیں اور ہر ایک میں دو سو کھرب ستارے ہیں زیادہ تر ستارے سیارے رکھتے ہیں بہت سے سیاروں میں سیارچے ہیں یہ تمام آسمانی اجسام شمار شدہ مدار میں حرکت کرتے ہیں لاکھوں سال سے ان میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں مکمل ہم اہنگی سے تیر رہا ہے اور دوسروں سے مربوط ہے علاوہ ازی کئی دمڈار ستارے بھی اپنے مکرر کردہ مداروں میں گھوم رہے ہیں یہ مدار صرف آسمانی اجسام تک محدود نہیں ہے بلکہ کہکشائیں بھی مقرر شدہ منظم دائروں میں گھوم رہی ہیں اس حرکت کے دوران کوئی فل کی جسم نہ تو ایک دوسرے کے مدار سے گزرتا ہے اور نہ ہی ٹکراتا ہے بلاشبہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کچھ کہکشائیں ایک دوسرے سے اس طرح گزرتی ہیں کہ ان کے حصے ایک دوسرے کو چھوٹے بھی نہیں یقیناً جس وقت قرآن نازل ہوا بنین و انسان کے پاس نہ تو دور بینے تھی اور نہ جدید ٹیکنالوجی کہ وہ لاکھوں کلومیٹر دور کھلا کا مشاہدہ کر سکتا نہ جدید طبیات اور فلکیات کا علم تھا اور نہ ہی اس وقت یہ تیہ کیا جا سکتا تھا کہ کائنات میں مدار اور راستے ہیں جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا قسم ہے راہوں والے آسمان کی بہر کیف قرآن نے ہم پر اس وقت صاف واضح کر دیا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن پاک میں اللہ ہماری توجہ آسمان کی دلچسپ صفات کی طرف متوجہ کرتا ہے آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے مو پھیرتے ہیں آسمان کی یہ خصوصیت بی سی صدی میں سائنسی تحقیقات سے ثابت ہوئی وہ فضا جو زمین کو گھیرے ہوئے ہیں سلسلے حیات میں فیصلہ کن افعال ادا کرتی ہے چھوٹے بڑے شہاب ساقب جب زمین کی طرف بڑھتے ہیں ان کو روک کر زندگی کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآباد روشنی کی ان چواؤں کو بھی صاف کرتی ہے جو جانداروں کے لیے نقصان دے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ فضا صرف بے ضرر اور کارامت چواؤں کو یعنی بسری شوائیں غیر بنفشی شوائوں زیلی سرخ شوائوں اور ریڈیو شوائوں کو گزرنے دیتی ہے یہ تمام شوائیں زندگی کے لیے حیات بخش ہیں غیر بنفشی شوائیں جن کا صرف کچھ حصہ فضا سے گزر سکتا ہے جو پودوں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے سورج سے نکلنے والی غیر بنفشی شوائوں کی بڑی تعداد قرآباد میں موجود اوزان سطح پر رک جاتی ہے صرف ایک حد تک چنا ہوا قوس قضا کا ضروری حصہ زمین تک پہنچتا ہے قرآباد کا حفاظتی عمل یہاں ختم نہیں ہوتا فضا زمین کو خلا کے جمنے والی سردی سے بھی محفوظ رکھتی ہے جو کہ تقریبا منفی دو سو ستر ڈگری سنٹیگریڈ ہے صرف فضا ہی زمین کو نقصان دے اثرات سے نہیں بچاتی اس کے ساتھ ساتھ زمین کی مقناطیسی میدان سے پیدا شدہ وین ایلن بیلٹ نامی تہوی زمین کو دھمکانے والے ذرد رسان شواؤں کے لیے حفاظتی دھال بنتی ہے یہ شوائیں جو سورج اور دوسرے ستاروں سے مستقل منقص ہوتی ہیں جانداروں کے لیے محلق ہیں اگر وین ایلن بیلٹ موجود نہ ہوتی تو شمسی طور پر پیدا ہونے والی گرہ بار طوفان زمین پر موجود ساری حیات کو تباہ کر دیتے حال میں یہ سراخ لگایا گیا ہے کہ ان کوندوں سے نکلنے والی طاقت ایسے ایک لاکھ ایٹم بموں کے برابر ہے جیسا کہ ہیروشیما پر گرائے گیا تھا ایک کوندے کے لپکنے کے ارتالیس گھنٹوں کے بعد یہ مشاہدہ کیا گیا کہ قطب نماغ کی مکنہ تیسی فیلد غیر معمولی حرکات کر رہی ہیں اور زمین کے اطراف میں سات سو کلومیٹر تک درجہ حرارت دھائی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا یقیناً زمین سے بہت بلندی پر ایک بہتری نظام کام کر رہا ہے یہ ہماری زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور آفات سے تحفظ دیتا ہے اگرچہ سائنس دانوں کو اس سے حال ہی میں آگائی ہوئی ہے قرآن پاک نے ہمیں ستیوں پہلے قرآباد کے حفاظتی ڈھال ہونے کی خبر دی تھی سورہ تاریخ کی گیارویں آیت میں ہمیں آسمان کے پلٹنے کی خبر دی گئی ہے یہ آیت جو قرآنی ترجمے سے گردش کا لفظ ہے پلٹنے کا مطلب بھی رکھتی ہے جیسا کہ علم ہے زمین کو گھیرنے والا قرآباد کئی تہوں پر مشتمل ہے ہر تیہ زندگی کے لیے اہم سبب رکھتی ہے تحقیقات نے یہ منکشف کیا ہے کہ یہ تہیں ان تمام مادوں کو جن سے ان کا سامنا ہوتا ہے یا تو خلا میں واپس کر دیتی ہیں یا زمین پر پہنچاتی ہیں آئیے اب کچھ مثالوں کی مدد سے زمین کے گرد موجود تہوں کے پلٹنے کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں زمین سے چودہ پندرہ کلومیٹر تک موجود آبی بخارات کو تھنڈا کر کے زمین پر واپس لٹا دیتا ہے اوزانوسفیر جو زمین سے پچیس کلومیٹر کی بلندی پر ہے ضرر رساں تابکاری اور غیر بنفشی شواؤں کو روک کر واپس خلا میں بھیج دیتی ہے آئینوسفیر زمین سے نشر ہونے والی ریڈیائی لہروں کو کسی خبر رساں سیارے کی مانند زمین کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے اور اسی وجہ سے ویڈیو اور ٹیلیویجن کی نشریات طویل فاصلوں تک پہنچتی ہے آسمان کی اس خصوصیت کا جسے صرف حالیہ سائنس سے معلوم کیا گیا ہے قرآن پاک میں صدیوں پہلے خبر دینا اس کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کائنات کی ایک حقیقت جس کا قرآن پاک کی آیات میں انکشاف کیا گیا یہ ہے کہ آسمان سات طہوں سے بنا ہے وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک تھاک سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے آسمان کا لفظ جو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا زمین آسمان اور تمام کائنات کا حوالہ رکھتا ہے اس آیت کا مطلب ہے کہ آسمان یا قرآباد سات طہوں پر مشتمل ہے ملا شبہ آج یہ بات علم ہے کہ قرآباد سات طہوں سے بنا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں علاوہ عزیز جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا یہ تعداد میں سات ہیں ایک سائنسی ذریعے سے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے سائنسدانوں نے کھوج لگایا ہے کہ قرآباد کئی تہوں پر مشتمل ہے یہ تہیں تبیاتی خاصیت یا گیسوں کی صفات کی بنا پر مختلف ہیں زمین سے قریب تر تہ ٹرپوسفیر کہلاتی ہے یہ قرآباد کا تقریباً نوے فیصد حصہ رکھتی ہے ٹرپوسفیر سے اوپر والی تہ سٹیٹسفیر کہلاتی ہے اوزون تہ سٹیٹسفیر کا حصہ ہے جہاں غیر بنفشی شوائیں جذب ہوتی ہیں سٹیٹسفیر سے اوپر والی تہ میسوسفیر کہلاتی ہے تھرموسفیر میسوسفیر سے اوپر موجود ہے تھرموسفیر کے اندر ہی آئیوڈائن گیس تہ بناتی ہے جو آئینوسفیر کہلاتی ہے قرآباد کا بیرونی حصہ چار سو اسی کلومیٹر سے نو سو سات کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے یہ حصہ ایگزوسفیر کہلاتا ہے اگر ہم اس طریقے سے حساب لگائیں تو دیکھیں گے کہ قرآباد سات تہوں سے بنا ہے جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا یہ ایک عظیم موجزہ ہے کہ یہ حقائق جو بیسوی صدی کی ٹکنالوجی کے بغیر نہیں معلوم کیے جا سکتے تھے قرآن پاک میں ایک ہزار چار سو سال پہلے وضاحت سے بیان کر دئیے گئے قرآن پاک ہماری توجہ پہاڑوں کے ایک اہم جغرافیہ عمل کی طرف کرتا ہے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو لے کر ہل نہ سکے جیسا کہ دیکھا گیا اس آیت میں بیان کیا گیا پہاڑوں کے ذمہ زمین کو دھچکوں سے بچانا ہے اس حقیقت کو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا کوئی نہیں جانتا تھا حقیقتاً یہ بات حال ہی میں جدید جغرافیہ کی مدد سے روشن ہوئی ہے ان معلومات کے مطابق پہاڑ زمین کی عظیم چادروں کی حرکت اور ٹکراؤں سے اپھرے ہیں جب دو چادریں ٹکراتی ہیں تو طاقتور دوسری کے اندر کھسک جاتی ہیں اوپر والی تیہ دہری ہو کر پہاڑ کی شکل استیار کر لیتی ہے ذریع دہر لیچے کی طرف گہری توالک میں چلی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کا نچلا حصہ بھی اتنا ہی لمبا چوڑا ہوتا ہے جیسا کہ وہ حصہ جو زمین پر نظر آتا ہے سائنس میں پہاڑوں کا ڈھانچہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جہاں برعظم زیادہ گنجان ہو جیسا کہ پہاڑی سلسلوں میں زمین کا خوال گہرا ہو جاتا ہے ایک آیت میں پہاڑوں کی اس صفت کو میخوں سے مشاہبت دی گئی ہے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ پہاڑ دوسرے الفاظ میں زمین کے سطح کے بالائی اور زیری حصوں میں پھیل کر زمین کی چادروں کو کڑکڑا کر ملا دیتے ہیں اس طرح زمین کے خوال کو محفوظ کر کر بہنے سے بچاتے ہیں مختصرا ہم پہاڑوں کو کیلوں سے تشبیح دے سکتے ہیں جو لکڑی کی دو چادروں کو جوڑے پہاڑوں کے اس عمل کو سائنسی مدبوعات میں آئیسوٹسی کہتے ہیں زمینی خول میں عموماً توازن زیر سطح دباؤ سے ہونے والے چٹانی بہاؤ سے برقرار رکھا جاتا ہے پہاڑوں کا یہ اہم کردار جو جدید جغرافی کی تحقیقات سے دریافت کیا گیا قرآن پاک میں صدیوں پہلے منکشف کیا گیا اور ہم نے زمین میں مضبوطی سے پہاڑ بنائے تاکہ وہ اس کو لے کر ہل نہ سکے ایک آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا کہ پہاڑ جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ساکت نہیں ہیں اور مستقل حرکت میں ہیں اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمع ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے یہ ہے صفت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخور ہے پہاڑوں کی یہ حرکت کی وجہ اس زمینی تہہ کی حرکت ہے جس پر وہ واقع ہیں زمین کی تہہ اپنی اوپر کی سطح پر ایک طرح سے بہ جاتی ہے جو محلک ہے بیس سی صدی کے آغاز میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایلفریڈ ویگنر نامی سائنسدان نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین کی ابتدائی زمانے میں برعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے بعد ادا ایک دوسرے سے بہ کر الگ سمتوں میں چلے گئے اور اس طرح جدہ ہو گئے سائنسدان ویگنر کی موت کے پچاس سال کے بعد یہ سمجھ پائے کہ ویگنر درست تھا بیس سی صدی کے آغاز میں ہونے والی جغرافی تحقیقات سے دریافت ہوا اور زمینی خول کی حرکات سائنسدانوں نے اس طرح بیان کی زمینی خول کے لبادے کا بالائی حصہ جس کی چوڑائی تقریباً سو کلومیٹر ہے ایسے ٹکڑوں میں منقسم ہے جو چادر کہلاتی ہے ان میں چھے بڑی چھوٹی چادرے ہیں پلیٹ، ٹیکٹونکس، نامی نظریے کے مطابق یہ چادرے زمین پر اپنے ساتھ برعظموں اور سمندروں کو لے کر حرکت میں رہتی ہیں برعظموں کی حرکت ایک سے پانچ سنٹیمیٹر سالانہ نہ پی گئی ہے جیسے جیسے چادرے آگے بڑھیں گی یہ زمین کی جغرافی حالت میں آہستہ تبدیلی لائیں گی مثال کے طور پر بہر اوکینوس ہر سال کچھ چوڑا ہو جائے گا یہاں ایک بہت اہم نکتے جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کی حرکت کو اس آیت میں بہاو سے مناسبت دی ہے آج جدید سائنس بھی اس حرکت کے لیے برعظمی بہاو کی ترقیب استعمال کرتی ہے بلا شبہ یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ وہ سائنسی حقیقت جو حال ہی میں دریافت ہوئی قرآن پاک میں اعلانیا کہی جا چکی ہے قرآن پاک میں لوہا ان مادنیات میں سے ہے جن پر قرآن میں روشنی ڈالی گئی اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں لوہے کے لیے خاص طور سے اتارنے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے فوکل نظریاتی طور پر سمجھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ لوہا انسانوں کو دیا گیا مگر جب ہم اس لفظ کے عدبی معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر آسمان سے زمین پر اتارنا ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ ایک بہت اہم سائنسی موجزے کی طرف اشارہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید فلکی سراغوں نے بتایا ہے کہ زمین پر پایا جانے والا دھاتی لوہا بیرونی خلا میں موجود دیو قامت ستاروں سے آیا ہے کائنات میں موجود بھاری دھاتیں ستاروں کے مرکز میں پیدا ہوتی ہیں اور نظام شمسی میں کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں کہ لوہے کو خود بنا سکے لوہا صرف ایسے ستاروں میں پیدا ہو سکتا ہے جو سورج سے کہیں بڑے ہو اور جہاں درجہ حرارت کچھ لاکھ ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچتا ہو جب ستارے میں موجود لوہی کی تعداد ایک حد سے گزر جاتی ہے کہ وہ اسے سمحال نہیں پاتا اس دھماکے کے نتیجے میں ایک لوہا رکھنے والا شہاب ساقب کائنات میں بکھر جاتے ہیں اور اس وقت تک حرکت کرتے ہیں جب تک کہ کسی آسمانی جسم کی کشش انہیں نہ کھیچ لیں یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ دھاتی لوہا زمین پر نہیں تشکیل ہوتا بلکہ خلا میں موجود ستاروں کے دھماکے کے نتیجے میں شہاب ساقب کے ذریعے زمین پر لایا جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ آیت میں بیان کیا گیا یہ واضح ہے کہ یہ حقیقت ساتھوی صدی میں سائنسی طور سے نہیں جانی جا سکی تھی جب قرآن نازل ہوا اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں بے پناہ طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں علاوہ عزیز سور حدید کی پچیستی آیت جس میں لوہے کا حوالہ دیا گیا دو دلچسپ خوفیہ حساب رکھتی ہے عربی زبان میں یا امجد کے لحاظ سے الحدید کے عداد بھی ستاون ہیں صرف حدید کے عداد چھبیس چھبیس آئرن کا جوہری شمار یعنی کہ اٹومک نمبر ہے قرآن پاک کی آیات میں ہواوں کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بارش کا ذکر اس طرح کیا گیا اور ہم بھیجتے ہیں بوجل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو اس آیت میں اس بات کی نشان دہی ہے کہ بارش کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہوا ہے بیس فی صدیق کی افتدہ تک بارش اور ہوا کا واحد معلوم رشتہ یہ تھا کہ ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے جبکہ جدید موسمیاتی تحقیقات سے بارش کی ساخت میں ہواوں کے ذرخیز عمل کو ظاہر کیا ہے ہوا کا یہ ذرخیز عمل اس طرح عمل پذیر ہوتا ہے سمندروں میں جھاک بننے کی وجہ سے بے شمار ہوای بلبلے بنتے ہیں ان بلبلوں کے پھٹنے پر ہزاروں کی تعداد میں ایک میلی میٹر کے سوئی حصے کے برابر قطر رکھنے والی ذرات ہوا میں اڑ جاتے ہیں یہ ذرات جو ایروسول کہلاتے ہیں زمین سے اڑنے والے گرد و غبار کے ذرات سے مل کر ہوا کے ذریعے کررہ باد کی اوپری تہا تک پہنچائے جاتے ہیں ہوا کے ذریعے بلندی تک پہنچنے والے یہ ذرات وہاں موجود آبی بخارات سے ملتے ہیں آبی بخارات ان ذرات کے گرد جم کر پانی کا قطرہ بناتے ہیں یہ آبی خطرات پہلے ایک دوسرے کے قریب آ کر بادل بناتے ہیں اور پھر زمین پر بارش کی صورت برس جاتے ہیں جیسا کہ آیاں ہیں ہوا پانی میں موجود ان آبی بخارات کو زرخیز کرتی ہے جو سمندر سے اٹھاتی ہے اور بلاخر بارانی بادلوں میں تبدیل کر دیتی ہے اگر ہواوں میں یہ خصوصیت نہ ہو تو فضا میں موجود آبی بخارات کبھی نہ بن سکے اور بارش نام کی کوئی چیز نہ ہو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ بارش کی تیاری میں ہواوں کا ناگزیر کردار صدیوں پہلے قرآن پاک کی آیت میں اس وقت بتایا جب لوگ مظاہر قدرت کے بارے میں بہت کم جانتے تھے بارش کے بتالک دوسرا اور واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہ کہ بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے اسی نے آسمانوں سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کیا اسی طرح تم بھی موت کے بعد نکالے جاؤ گے بارش کا یہ اندازہ بھی جدید تحقیقات سے دریافت ہوا اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک لمحے میں تقریباً چھ لاکھ ٹن بخارات زمین سے ہوا میں اڑتے ہیں یہ شمار ایک سال میں سالانہ پانچ سو تیرہ کھرپ ٹن پانی کے برابر ہیں یہ تعداد سال بھر میں ہونے والی بارش کی مددار کے برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ایک مقررہ اندازے کے مطابق جھپٹی گردش میں رہتا ہے زمین پر موجود زندگی اس بارانی گردش پر انحصار کرتی ہے لوگ خواہ کتنی ہی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں اس گردش کو مصنوعی طور سے تخلیق نہیں کر سکتے اس تعداد سے معمولی تبدیلی بھی ایک زبردست ماحولیاتی توازن کا بہران پیدا کر دے گا جس کا نتیجہ زمین پر حیات کا خاتمہ ہوگا پھر بھی یہ کبھی نہیں ہوتا اور ہر سال بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں منکشف ہے سمندروں کی ایک حالیہ دریافت شدہ خصوصیت قرآن پاک کی ایک آیت میں مذکور ہے اس نے دو سمندر جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے سمندروں کے ملنے کی خصوصیت جس میں ایک آڑ رہتی ہے حال ہی میں مہر بھیریات نے دریافت کی ہے ایک طبعی طاقت کی بنا پر جو ستائی تناؤ کہلاتی ہے پڑوسی سمندروں کا پانی یک جا نہیں ہوتا سمندروں کی مختلف قصافت کی وجہ سے ستائی تناؤ انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا اور درمیان میں دیوار کی مانند ہو جاتا ہے اس کا دلچسپ رخ یہ ہے کہ اس دور میں جب لوگوں کو طبیات اور ستائی تناؤ کا کوئی علم نہیں تھا اس وقت قرآن نے انکشاف کیا قرآن حالیہ دریافتوں سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے کی جنس کا تائین ماں کے خلیوں سے ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ بچے کی جنس نر اور مادہ دونوں کے خلیوں سے بنتی ہے مگر قرآن میں ہمیں بلکل مختلف معلومات دی گئی ہے یہ بیان ہے کہ زنانپن یا مردانگی جرسوموں کے کوک میں داخل ہونے کے بعد وجود میں آتی ہے اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا نتوے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے جنسیات اور ملیکلر حیاتیات کی اُبھرتے ہوئے اصولوں سے قرآن میں دی گئی اس اطلاع کی درستگی پتا چلتی ہے اب یہ تیش شدہ ہے کہ جنس کا تائین نر سے آنے والے جرسومے کرتے ہیں اور یہ کہ مادہ کا اس عمل میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے جنس کے تائین میں کروموسومز بنیادی انصر ہیں انسانوں میں پائے جانے والے چھالیس میں سے دو کروموسومز جنسی کروموسومز کے طور پر پہچانے گئے ہیں یہ دو کروموسومز نر میں ایکس وائے اور مادہ میں ایکس ایکس کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی شکل ان حروف سے ملتی ہے وائے کروموسومز میں وہ زنجیر ہوتی ہے جس میں مردانگی کا خوفیہ شمار ہوتا ہے جبکہ ایکس کروموسومز زنانہ خوفیہ شمار رکھتی ہیں ایک نئے انسان کی تخلیق کا عمل ان دونوں کروموسومز کی یک جائی سے شروع ہو جاتا ہے جو نر اور مادہ میں جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں جو مادہ میں تولیدی کے دوران اہلہدہ ہوتے ہیں دوسری جانب مردانہ جنسی خلیے دو مختلف خلیے بناتا ہے ایک میں ایکس کروموسومز اور دوسرے میں وائے کروموسومز ہوتے ہیں اگر زنانہ ایکس کروموسوم ایکس کروموسوم والے خلیے سے مل جائے تو بچہ مادہ ہوگی اگر وہ وائے کروموسوم والے جرسومے سے ملے تو بچہ نر ہوگا دوسرے الفاظ میں بچے کی جنس اس پر منصر ہے کہ کون سا نر جرسومہ مادہ ایکس کروموسوم سے یکچہ ہوتا ہے بیسویں صدی میں جنسیات کے ذریافت سے پہلے اس میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا بلا شبہ بہت سے معاشروں میں یہ خیال رائج تھا کہ بچے کی جنس کا تائین مادہ کے جسم سے ہوتا ہے اسی لئے لڑکیوں کی پیدائش پر عورت کو الزام ٹھہرائے جاتا تھا بہرکیف انسانی جنس کی دریافت سے تیرہ صدیوں پہلے قرآن یہ انکشاف کر کے کہ بچے کی جنس کا تائین مادہ سے نہیں بلکہ ان جرسوموں سے ہوتا ہے جو نطفے سے نکلتے ہیں اس تواہم کو توڑا اگر ہم لوگوں کی بناوٹ سے متعلق قرآنی حقائق کا تجزیہ کریں تو ہمارا سامنا اہم سائنسی موجزوں سے ہوگا جب نر کا جرسومہ مادہ کے انڈے سے ملتا ہے پیدا ہونے والے بچے کا ست بن جاتا ہے یہ واحد خلیہ جو حیاتیات میں زائی گوڈ کہلاتا ہے فوراں تقسیم ہو کر بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور بلاخر لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ زائی گوڈ اپنی تیاری کے مراحل بیکار نہیں گزارتا بلکہ کوک سے اس طرح چپک جاتا ہے جیسے وہ جڑ جو زمین سے جڑی ہو اس تعلق کے ذریعے زائی گوڈ ماں کے جسم میں وہ تمام ضروری اناثر حاصل کرتا ہے جو اس کی نشنمہ کیلئے ضروری ہیں یہاں اس نکتے پر قرآن کا ایک اہم موجزہ منکشف ہوتا ہے ماں کی کوک میں زائی گوڈ کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں الگ کا لفظ استعمال کیا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑے کرم والا ہے عربی میں الگ کا مطلب ایسی چیز ہے جو کسی جگہ سے جم جائے یہ لفظ معنو طور پر جونکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کسی جسم سے خون چوسنے کے لئے چپک جاتی ہے یقیناً یہ ماں کی کوک میں نشنمہ پانے والے زائی گوڈ کے لئے یہ لفظ اتفاقی طور پر نہیں استعمال ہوا یہ ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے موسیقی موسیقی قرآن میں اس آگہی کے دوران کہ اللہ کے لئے موت کے بعد زندہ کرنا آسان ہے آدمی کی انگلیوں کے نشانات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے ہاں ضرور ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں انگلیوں کے نشانات پر زور دینا بہت اہم معنی رکھتا ہے کیونکہ ہر ایک کی انگلیوں کے نشانات یکتا ہیں ہر شخص جو زندہ ہے یا کبھی حیات رہ چکا ہے انگلیوں کے یکتا نشانات رکھتا ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں انگلیوں کے نشانات ایسی ذاتی شناخ کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں جن کا انسان بلا شرکت غیر حاصل ہوتا ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات بطور شناخت انیسی صدی کے آخر میں دریافت کیے گئے اس سے پہلے لوگ انگلیوں کے نشانات کو عام خیال سمجھتے تھے جن کی کوئی خاص اہمیت یا معنی نہیں تھے بہرحال قرآن میں انگلیوں کے نشانات جنہوں نے اس وقت تک کسی کو متوجہ نہیں کیا تھا کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے وہ اہمیت جو ہمارے دور میں دریافت کی گئی قرآن نے مسکور شدہ معلومات کا ایک اور اہم پہلو ماں کی کوپ میں انسانی نشانمہ کے مختلف مراحل کی آگئی ہے قرآنی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوپ میں پہلے ہڈیاں وضع ہوتی ہیں اور پھر پٹھے جنتے ہیں جو ان ہڈیوں کے گرت لپڑ جاتے ہیں پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لو تھڑے کو گوشت کا لو تھڑا کر دیا پھر گوشت کے لو تھڑے میں ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوٹ میں پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے ایمبریولوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جو ماں کی کوک میں ادھورے بچے کی نشانمہ میں غور فکر کرتی ہے حال ہی میں ایمبریولوجس نے اندازہ لگایا ہے کہ ایمبریو میں ہڈیاں اور پٹھے ایک ہی وقت میں وضع ہوتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر بہت عرصے تک کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ آیت سائنس سے متنازہ ہے پھر بھی جدید خوربینی تحقیقات نے جو نئی ٹیکنالوجی کی ترقی کی مدد سے کی گئی ہیں بتایا ہے کہ قرآن کی انکشافات لفظ با لفظ درست ہیں خوربینی سطح پر کی گئی ان تجویزوں سے مشاہدہ ہوا ہے کہ ماں کی کوک کے اندر تکمیل کے مراحل اسی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ آیات میں ہے پہلے ایمبریو کی ٹشو کارٹلیج ہڈی میں تبدیل ہوتے ہیں پھر ہڈی کے گرد موجود ریشموں سے چنے گئے پٹھوں کے خلیے اکھٹے ہو کر ہڈیوں کو ملفوف کرتے ہیں یہ امر واقع سائنسی مدبوعات میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ساتھوے ہفتے کے دوران دھانچہ جسم میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور ہڈیاں معنوس شکل اختیار کرتی ہیں ساتھوے ہفتے کے اختتام پر اور آٹھوے ہفتے کے دوران پٹھے وضع شدہ ہڈیوں کے گرد اپنی جگہ سمال لیتے ہیں مختصرا انسانی نشنمہ کے مراحل جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں جدید ایمبریولوجی کی معلومات سے مکمل ہم آہنگی رکھتی ہے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوک میں انسانی نشنمہ تین مراحل میں ہوتی ہے وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری بناور پر بناتا ہے تین تین اندھیروں میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اسی کے لیے بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہک رہے ہو جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے یہ نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ انسان ماں کی کوک میں تین مرحلوں میں تقلیق کیا گیا بلا شبہ جدید حیاتیات نے منکشف کیا ہے کہ بچے کی تولیدی نشنمہ ماں کی کوک میں تین مختلف مراحل میں ہوتی ہے آج سائنسی شعبوں میں پڑھی جانے والی ایمبریولوجیکل کتابوں میں اس مضمون کی بنیادی علم کا انصر سمجھایا جاتا ہے مثال کے طور پر بنیادی انسانی ایمبریولوجی میں یہ حقیقت بنیادی درس کے طور پر بیان کی گئی ہے رحم میں زندگی کے تین مرحل ہوتے ہیں پہلے دھائی ہفتے میں پری ایمبریونیک آٹھے ہفتے کے اختتام تک ایمبریونیک آٹھے ہفتے سے دردہ تک ہیں ماں کی کوک میں نشنمہ کے مطالق معلومات صرف جدید اجادات کے ذریعے مشاہدے میں آئی ہے پھر بھی دوسرے سائنسی حقائق کی طرح یہ معلومات قرآنی آیات کے ذریعے موجزائی طور پر عطا کی گئیں یہ حقیقت کہ قرآن میں یہ معلومات اس وقت دی گئیں جب انسان کو طبی شواہد کا قلیل علم تھا یہ واضح شہادت ہے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے قرآن کا ایک اور موجزاتی پہلو یہ ہے کہ اس نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیش کوئی کی ہے مثلا سور فتح کے ستائیسی آیت میں ایمان لانے والوں کو پتہ مکہ کی خوشخبری دی گئی جو اس وقت کافروں کے زیر اثر تھا یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم پورے امن و امان سے مسجد حرام میں داخل ہوگے سر منواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے نڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے پس اس نے اس میں پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر ہے تقابلی جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے ایک اور فتح کا اعلان کر رہی ہے بلا شبہ ایمان والوں نے پہلے قلعہ خیبر کو فتح کیا جو یہودیوں کے زیر حکومت تھا اور پھر مکہ میں داخل ہوئے سورت الروم کے پہلی آیت میں مستقبل کے بارے میں دوسری خبر جو قرآن نے دی اس میں بیان کیا گیا کہ بعض سلطنتیں بڑی شکست سے دوچار ہوں گی اور اس پر جلدی فتح حاصل ہوگی رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقرید غالب آ جائیں گے چند سال میں ہی اس سے پہلے اور بعد میں اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یہ آیات سن چھ سو بیس کے اطراف میں نازل ہوئیں عیسائی بازنٹینیوں کے فارسیوں کے ہاتھوں بدترین شکست کے تقریباً سات سال بعد بازنٹینی ہار گئے اس کے باوجود آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ بازنٹینی اس کے بعد فتح یاب ہوں گے بازنٹینیوں نے اتنا شدید نقصان اٹھایا تھا کہ فتح یاب ہونا تو در کنار ان کی حکومت کی سلامتی بھی مشکوک تھی نہ صرف پارسی بلکہ دوسرے بھی بازنٹینی سلطنت کے لیے سخت خطرہ تھے اور وارز کسٹنٹینیوں کی کوک تک پہنچ گئے تھے بازنٹینی سلطان ہرکیلیس نے گرجہ گھروں میں موجود سونے چاندی کو پگلا کر پیسہ بنایا تھا کہ فوج کا خرچہ پورا کیا جا سکے بہت سے گورنروں نے ہرکیل اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی سلطنت کو ختم کر دیا میسپوٹیمیا، سولیسیا، شام، فلسطین، مصر اور آرمینیا جو بازنٹینی سلطنت کا حصہ تھے فارسیوں کے حملے کا نشانہ بنے ہر شخص امید کر رہا تھا کہ بازنٹینی سلطنت تباہ ہو جائے گی ٹھیک اسی وقت سورت الروم کی آیات نے انکشاف کیا کہ بازنٹینی چند سالوں میں فتحیاب ہوں گے سور روم کی پہلی آیات کے نزول کے تقریباً سات سال بعد سن چھے سو ستائیس میں بازنٹینیوں اور اہل فارس کے درمیان پیسلا کن جنگ ہوئی اور اس بار بازنٹینی افواش نے حیرت انگیز طور پر فارسیوں کو شکست دی چند مہینوں کے بعد فارسیوں کو بازنٹینیوں سے معاہدہ کرنا پڑا جس کی روح سے وہ قابض شدہ علاقے واپس کرنے پر مجبور تھے رومیوں کی فتح جس کی قرآن نے نشاندہی کی تھی موجزاتی طور پر سچ ثابت ہوئی ان آیات کا ایک اور موجزہ جو منکشف ہوا وہ ایک ایسی جغرافیہی تبدیلی تھی جو اس میں کوئی دریافت نہیں کر سکتا تھا سور روم کی تیسری آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ رومی زمین کے نچلے حصے میں شکستیاب ہوئے یہ لفظ ادنا الارض عربی میں بہت سے تراجم میں قریب کے علاقوں کے معنوں میں لیے گئے ہیں یہ اصلی بیان کا اصل مطلب نہیں ہے اس لفظ کے تشکیلی معنی ادنی یعنی نچلے سے لیے گئے ہیں اور الارض کے معنی دنیا ہیں اسی لیے لفظ ادنی الارض کا مطلب زمین کی سب سے نچلی جگہ ہے انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بازنتینی سلطنت اور فارسیوں کا وہ مارکہ جس میں بازنتینی یوروشلم ہار گئے زمین کے نچلے علاقے میں ہوا جو بہر مردار کی جڑ کے قریب ہے جو شام، فلسطین اور اردن کے نکتے اجسال پر واقع ہے بہر مردار جو منفی 395 میٹر کی ترائی میں ہے زمین کا نچلہ ترین علاقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بازنتینی دنیا کے نچلے ترین علاقے میں اسی طرح شکستیاب ہوئے جیسا کہ آیت میں بتایا گیا تھا سب سے دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ بہر مردار کی گہرائی جو منفی 395 میٹر ہے صرف جدید ٹیکنیک سے نہ پی جا سکتی ہے کسی کے لیے بھی اس وقت یہ جاننا ناممکن تھا کہ یہ زمین کا نچلہ ترین علاقہ ہے باوجود یہ کہ قرآن میں یہ علاقہ زمین کا نچلہ ترین مقام بیان کیا گیا چنانچہ ہمیں ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ قرآن الہامی بیان ہے قرآن کے موجزاتی صفات سے جو ہم نے اب تک مشاہدہ کی قرآن میں موجزاتی حساب موجود ہے اور اس کی مثال وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں مقرر استعمال کیے گئے کچھ الفاظ اپنے حوالے سے اتنی ہی مرتبہ دہرائے گئے ہیں یہ وہ چند الفاظ اور ان کی تعداد ہے جس کی قرآن میں تقرار کی گئی ہے لفظ یوم یا دن تین سو پینسٹھ مرتبہ دہرائے گیا ایام جو اس کی جمع شکل ہے تیس مرتبہ لفظ چاند بارہ مرتبہ دہرائے گیا سزا کا لفظ ایک سو سترہ مرتبہ دہرائے گیا جبکہ جزہ جو قرآن کا بنیادی اصول ہے اس سے بلکل دگنی تعداد میں دہرائے گیا لفظ دنیا اور آخرت کی تقرار کا شمار بھی برابر ہے یعنی ایک سو پندرہ مرتبہ سات آسمانوں کا بیان سات مرتبہ دہرائے گیا خلق سماوات یا تخلیق کائنات بھی سات مرتبہ دہرائے گیا لفظ ایمان پورے قرآن میں پچیس مرتبہ تقرار کیا گیا زکاہ کی تقرار بتیس مرتبہ کی گئی اور اس کے ساتھ برکت بھی بتیس مرتبہ دہرائے انسان کا لفظ 65 مرتبہ استعمال کیا گیا انسانی تقلیق کے مراحل کی کل تعداد بھی اس کے برابر ہے جو مشاہدات ہم نے اب تک کیے وہ ایک کھلی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں دی جانے والی تمام خبریں سچ ثابت ہوئیں وہ حقائق جن کا اس دور میں کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا اس کی آیات میں اعلانیا کہے گئے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور قادر مطلق جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا اہاتہ کیا ہوا ہے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے اگر یہ اللہ کے سوا کسی کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت غلطیاں پاتے نہ صرف یہ کہ قرآن میں کوئی سہو نہیں ہے بلکہ ہر وہ معلومات جو اس میں موجود ہیں اس الہامی کتاب کا موجزہ ہیں انسان کو کس چیز نے اللہ کی اس الہامی کتاب کو اپنا واحد رہنما تسلیم کرنے سے روکا ہوا ہے اپنی آیات میں سے ایک میں اللہ ہمیں بلاتا ہے اس کتاب کو ہم نے برکت کے ساتھ نازل کیا اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم بخشے جاؤ گے